یعنی یہ مسلمانوں کی مسجد ہے جو اونج نیچ کا سارا فرق مٹا دیتی ہے جو جس نے دنیا کو کالے گورے کا فرق مٹانے کی تعلیم دی عرب و عجم کا فرق مٹا دیا وہی شیخ اور پتھان کی جنگ میں مزگول ہو گیا وہی نطاف اور قریشی کی جنگ میں مزگول ہو گیا انصار بولتا ہے کہ میرا تعلق قبیل انصار مدینہ سے ہے اور قصاب بولتا ہے کہ میرا تعلق قبیل قریش ہے اور پتھان بولتا ہے میرا تعلق فاروق عظم سے ہے شیخ بولتا میرا تعلق صدیق اکبر سے اور صاحب کوئی دوسرا بولتا میرا تعلق صاحب وہ عثمانِ غنی سے ہے تو تیس کرو مسلمانوں کو تعلق عثمانِ غنی سے فاروقِ آسم سے قبیلِ انصار سے تو غریب نماز نے آٹھ سو سال پہلے جو نوے لاکھ کافروں کو مسلمان بنایا تھا اس نوے لاکھ کی اولاد جو دس کروڑ کی تعداق میں پھیل گئی وہ کہاں چلے گئے مولو جب سب لوگ یہ قریشی ہو گئے یہ صاحب کب سب لوگ سید ہو گئے سب لوگ صاحب انصار ہو گئے سب کا تعلق مدینے سے ہے وہ بارہ کروڑ لوگ جو آج سے آٹھ سو سال پہلے نوے لاکھ کو یعنی لگ بھگ ایک کروڑ کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تھا اس کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی دلیت تھا کوئی چمار تھا کوئی برہمن تھا کوئی راتود تھا کوئی ایسے ویسے لوگ تھے وہ لوگ کہاں چلے گئے وہ لوگ کس شرینی میں گئے وہ لوگ شیخ بن گئے کہ پیٹھان بن گئے سید بن گئے کہ جھلاہ بن گئے نیتاک بن گئے کہ کوریشی بن گئے یعنی ہندوستان میں یہ نصب کی بات ہے شیخ و پیٹھان کی بات ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ڈسپلوٹیڈ بات ہے یعنی متنازع بات ہے یہ مشگوک بات ہے یہ مشتفہ بات ہے کہ کون کنفرملی شیخ اور پیٹھان ہے یہ کوئی کنفرملی کہنے ہی سکتا اس لیے کہ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ سرکار غریب نواز نے کی ہے تو جو ڈسپلوٹیڈ چیز ہے جو سسپیکٹیڈ ہے جو مشکوک ہے مشتبہ ہے متنازع ہے اس کے لیے جنگیں ہم نے کی ہیں اور جو ہمیں امیری غریبی کا سرک جس نماز نے میٹھایا ہے مسجد نے میٹھایا ہے ہم نے اس کو مسجدوں میں اختلاف کا سریعہ بنا لیا تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا ہوگا وہی جو پغداد میں ہوا تھا جب مسجدوں میں لڑائی مدرسوں میں جنگ خانقہوں میں تن پردری اور مسلمانوں کے گھروں میں رنڈیاں اور شراب تو اللہ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے تاتاریخ تاخروں کو مسلط کر دیا وہ تاتاریخوں نے پغداد کو لوٹا مسجدوں کو گرائیا مدرسوں کو لوٹا خانقہوں کو مسمار گیا کئی لاکھ مسلمانوں کی کھوپڑی کاٹ کر اس میں بیٹھ کے شراب دیا وہ سوچتا تھا آج میں نے اسلام تباہ کر دیا مسلمانوں کو میں نے برباد کر دیا مسلمانوں کی راجدھانی کو میں نے مسمار کر دیا اس زمانے کی بات ہے ایک ولی کامل بھوڑے پر بیٹھ کر ہاتھ میں تلوار لے کے میدان میں آئے کہ مسلمانوں پہ سنکٹ کا دن آ گیا ہے چلو میں مسلمان کی طرف سے میں جنگ کرتا ہوں وہ جب میدان میں آئے تو دیکھ کیا رہے ہیں وہ تاتاریخ کافیروں کی گردنوں پہ اولیو سالحین کی روحیں ہیں یعنی اے کافیروں ان بدکار مسلمانوں کو قتل کرو یا کون کہہ رہی ہیں اولیو سالحین کی روحیں بزرگانے دین کی روحیں ان کافیروں کی گردن پہ ہے اور وہ کافیروں سے وہ روحیں کہہ رہی ہیں کہ اے کافیر ان بدکار مسلمانوں کو قتل کرو جب اس آدمی نے ولی کامل نے دیکھا یہ تو اللہ کا عذاب ہے اللہ کے ولیوں کی روحیں ان کافیروں کے ساتھ میں ان کو کہہ رہی ہیں کہ ان بدکار مسلمانوں کو قتل کرو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کے عذاب سے کوئی لب نہیں سکتا وہ سیدھے واپس گئے اسطبل میں گھوڑا باندھا اور نماز میں کھڑے ہو گئے شہادت کا انتظار کرنے لگے یعنی اللہ کا عذاب جب ناصل ہوتا ہے تو کافروں کو بل مل جاتا ہے کافروں کو ہنسنا مل جاتا ہے بدکار مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے اولیو سالہین کی روحیں اس قائد میں ہوتی ہیں انہیں کٹو کافر تو فینار جہنمہ غالدین ابدا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے ہی اس کے لیے تو آگ کا کھوڑا آگ کی زمین آگ کا باندھ آگ کی زنجیریں وہ سب بنی ہوئی ہیں جہنم میں کھروں سال رہنا ہے ہندوستان میں کتنے سال رہیں گے لوگ ایک سو سال میں بچپن جوانی بڑھا پاتی لوگ تماشا ہو جاتا ہے مرنے کے بعد کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا ان کے لیے تو دائمی سزا وہاں ہے ہی دنیا میں چند دن اللہ پر اپنے کے لیے ان کو پیسہ بھی دیتا ہے دولت بھی دیتا ہے مکان بھی دیتا ہے اگر قرآن پہت تب نہ مانو اللہ کیا کہتا ہے یہاں تو جاہل دی گریٹ عالموں کی توہن کرنے والا مدرسوں کو فیران کرنے والا عالموں کا مزاق اڑانے والا جلس و جلوس سے اچھا قوالی کی محفیل کو ترجیح دینے والا جلس و جلوس مہا کر کے صاحب یہاں سے کوئی لطیفہ اور چھٹ کلا سننے کا مزاز رکھنے والا وہ کیا جانے قرآن کا کہتا ہے سنو غور سے اللہ کا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کا فرماتا ہے دنیا کی زندگی اللہ نے کافروں کے لیے سجا دی ہے the life of this world has been decorated for non-believer اللہ نے خیر مومن کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے سجا دی ہے بادشاہت سے محلوں سے گاریوں سے اچھے کپوں سے شاندار پیسو سکھوں سے شاندار کھید بکیتی باڑی اور بزنس سے دنیا کی زندگی اللہ نے کافروں کے لیے سجا دی ہے وَيَسْ خَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُو اور یہ مسلمانوں کو دیکھ کے ہستے ہیں they laugh at believers یہ مسلمانوں کو دیکھ کے ہستے ہیں مسلمانوں کی غربت کا مزاق اُلاتے ہیں ان کی کسرتِ اولاد کا مزاق اُلاتے ہیں ان کے بچوں کی جہالت کا مزاق اُلاتے ہیں ان کے پانچ وقت نماز پڑھنے کا مزاق اُلاتے ہیں کہ آدمی سال میں کبھی کبھار چلا گیا پچھرچ میں اور مندیر میں اور مسجد میں یہ کیا ہے پانچوں ٹائم بار بار مسجد میں جانا آنا یہ کیا کرتا ہے ہماری اداؤں سے وہ اس کو مزاق اُلاتا ہے ان کو نماز پڑھنے سے فرصت نہیں ہے جبکہ اس ظالم کو جاننا چاہیے اللہ نے سبان دی سر سے لے کے پاؤں تک سارے آزا دی اس کا شکر یہی اس کا حق یہی ادھا ہوگا کہ ہم رات بھر سوائیں تو فجر کی نماز پڑھیں تاکہ رات بھر دس گھنٹے کی نیند کا شکر ادھا ہو جائے ہم آٹھ گھنٹے کھیت میں کام کریں دس صبح فجر سے لے کے زہر تک جس اللہ نے بدن میں طاقت دی اور بدن کو کھانا چاہیے تو سب سے پہلے اس اللہ کو سزدہ کر دیں وہی زہر کی نماز ہے ہمیں جو زہر کی نماز کے بعد چار گھنٹہ کام کرنے کا ٹائم ملے ہم اسر کی نماز پڑھیں چار گھنٹ وہی اس نعمت کا شکرانہ ہے ہم آفتار کے دوبنے کے بعد مغرب کی نماز حتا کریں جس رب نے ہمیں سورج چمکہ کے روشنی دی آج اس میں ہم نوپری کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں کھیتی باری کرتے ہیں اگر اللہ سورج کی روشنی کو چھین لے اور ہمیشہ کے لئے سورج میں گرہن لگ جائے تو ہمارا ہاتھ دیکھنا مشکل ہو جائے گا تو جس رب نے سورج دیا اسی رب کو سورج کے دوبنے کے بعد سجدہ ہے جس رب نے رات آرام کے لئے تاکہ تین بھر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے عشاء کی نماز اسی رب میں سجدہ ہے تاکہ آخری کام رب کو سجدہ اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کام رب کو سجدہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کھیت نہیں بازار نہیں دوکان نہیں دفتر نہیں سب سے پہلے جس اللہ نے آٹھ گھنٹے کی نیند دی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ گیا یعنی نیند کے بعد اللہ نے صحیح سالم دوبارہ ہمیں زندگی دے دی میں جھاگ گیا تو سب سے پہلے اس رب کو سجدہ ہونا چاہیے اور جو اس سے غافل ہو وہ تو کبھی پاکھانہ حال میں مرتا ہے کبھی پیشاپ کرتے کرتے مرتا ہے کبھی بال بچوں کی نافرمانی کا تماشا دیکھ دیکھ کے مرتا ہے کبھی بہت ساری زندگی و بیماری کرونا روتے روتے مرتا ہے ایک درجل بیماری ساف پاؤں کا درد دھٹا تو پیٹ کا درد شروع پیٹ کا درد ختم ہو تو دانت کا درد شروع دانت کا درد ختم ہوا تو سر کا درد شروع اسے درد میں مبتلا رہا جو مسجد نہیں جائے گا اسے بار بار پکھانا روم جانا پڑے گا جو مسجد نہیں جائے گا اسے بار بار کچھری جانا پڑے گا جو مسجد نہیں جائے گا اسے بار بار کوٹ اور تھانا جانا پڑے گا جو مسجد نہیں جائے گا اسے بار بار چوک چوراہے پہ تاش اور فلش اور چوہ اور سنیمہ کی محفل میں جانا پڑے گا اور جو بار بار مسجد جائے گا فجر میں مسجد جائے گا زہر میں جائے گا اصل محلی بیشاہ میں جائے گا اس وستانیمہ جانے سے اللہ روک دے گا تاش فلش کی محفل میں جانے سے روک دے گا یعنی جو بار بار خودہ کے گھر میں جائے گا وہ شیطان کے گھر میں جانے سے لگ جائے گا اس کے سوچ اسلامی اس کے فکر اسلامی اس کا بدن صحت مند یعنی یہ سمجھنا ہے جنت تو وہاں ملے گی اس دنیا میں اسے جنتی جیسا سکون اللہ عطا فرما دے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن ہم نے زندگی کو تباہ کیا ہم نے مسجد کو ویران کر کے ہم نے کس طرف رخ کیا ہے یعنی چوک آباد ہے سنیمہ حال آباد ہے شراب کی بھٹی آباد ہے تاریخ کی محفیل آباد ہے غیبت کی محفیلیں آباد ہے لے آپ کھانا کھانے کے بعد کرولہ کمانے کے بعد بھی بلکل پندر اور کیدر کھٹیا کی طرح زندگی گزارے کرولہ روپے ہیں چہرہ کالا ہے ٹینشن کا طوفان ہے اور صاحب بے شمار بے شمار افکار ہے دماغ میں حسرت و یاس کے عالم میں زندگی کے دن گزر رہے ہیں جو بات میں کہہ رہا ہو یہ کافی مسلمانوں پہ ہستے ہیں اب اللہ نے آگے کیا کہا اس آیتِ کریمہ کا تیور یہی ہے کہ دنیا پہ غمت کھانا دولت پہ غمت کھانا مکان نہیں ملے تو رونا مت زمین نہیں ملے تو رونا مت سینہ مت پیٹنا اگر زمین مل بھی گئی ایک لاکھ بھی گھا تم کو تو کب تک دنیا میں رہے گا کل پیدا ہوئے تھے آج بوڑا ہو گئے مرنے کا انتظار کرنے لگی دیکھ جتنے لوگ یہاں بوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی عمر ستر سال ساٹھ سال ہے ان سے پوچھے ستر سال کیسا لگا تو بولے گا ایسا لگا اسے پرسو پیدا ہوئے کل جوان ہوئے آج بوڑا ہو کے موت کا انتظار کر رہے ہیں ایک سو ایکر زمین کا جوتنے والا آدھ ان کی قبر پہ کتہ پیشاپ کر رہا ہے جو ایک اسٹیٹ کا مالک تھا آدھ ان کی قبر پہ بیل اور کائچر رہی ہے جاکہ دیکھ ان کی قبر کا کیا حال ہوا جو اپنے سامنے نوکر غلام کو کھلا ہونے نہیں دیتا تھا آج ان کی قبر پہ کتہ پیشاپ کر رہا ہے جو دس گاؤں کا مالک چودری کہلاتا تھا آج ان کی قبر پہ جانور چر رہے ہیں اس نے بھی سبق حاصل نہیں کیا جب وہاں جانور چر رہے ہیں تو کیا حاصل ہے وہ جو ایک ہزار بیگا زمین جوتتا تھا اگر ہم نے دس بیگا زمین خرید لیا تو اس کے سامنے تو ہم غریب ہیں ایک ہزار بیگا زمین کا جوتنے والا اس کا انجام ایسا ہے پھر ہمارا وہ دس بیگا اور دس کٹھا اور دس پسہ خریدنے والے کا کیا حاشر کا انجام ہوگا چوبیس گھنٹے وہی زمین کی خردری وہی مکان بنانا اگر اللہ دے بھی دے ایک لاکھ بیگا زمین تو کب تک رہے گا اللہ دے بھی دے سونے کا مکان تو کب تک اس مکان میں رہے گا اگر اللہ نے کون دے دیا ہے تو اگر ہم دو چار ہزار سال دنیا میں زندہ رہیں بہت دنوں تک مستی کرتے رہیں تب تو چلو ٹھیک ہے لیکن یہاں تو سو سال کے اندر یہ بچپن جوانی بڑھا پاس سب سارا تماشا کھل بھوگت کے بھوگتنے کے بعد قبرستان جانا ہے اپنے انجام کو جانا ہے پھر یہ چارک کرائے کا گھر ہے کہ اپنا گھر رہے میٹی کا گھر ہے کہ پوکتے کا گھر رہے چاہا وہ سوٹی کپلا پہنے کہ ساتھ پولیشٹر پہنے چاہا وہ پیریانی کھائے کہ روٹی کھائے سب کو تو جانا ہے چاہا وہ ایسی ڈبے میں سفر کرے یا جنرل ڈبے میں سفر کرے اسٹیشن پہ اترنے کے بعد ایسی والے کے بھی وہی منزل ہے اور جنرل والے کے بھی وہی منزل ہے دونوں ایک ہی جو اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر اس گھرمی میں جھلت جھلت رہا ہے یہ دو وقتی طور پر آرام وہ کس کھام کا یہ وقتی ٹیمپوری پروفیزنل آرام اللہ چاہتا ہے کہ کافر کو مل جائے چونکہ اس کو کرولوں سال جہنم میں جلنا ہے عربوں سال جہنم میں جلنا ہے کھربوں سال جہنم میں جلنا ہے ایک دن دو دن پچاس سال سو سال نہیں عربوں سال جہاں موت کو زبائے کر دی جائے گی دنیا میں درد بڑھا موت آگئی تکلی بڑھی موت آگئی یہاں کسٹ بڑھا موت آگئی بھوکا رہا موت آگئی موت آئی تو تردہ ختم ہو گیا تکلیف کا سلسلہ ختم ہو گیا اور جہاں موت کو ہی سبہ کر دیا جائے گا جہاں اب طلبتے رہو آگ میں اب وہ طلبوں موت ہی نہیں آئے گی طلبتے رہو کھربوں سال طلبنا ہے کافروں کو بندر کے پجاری کو چچندر کے پجاری کو گھاس پہال دندی نالے سورج و چاند کے پرستاروں کو کھربوں سال طلبنا ہے جہاں کھربوں سال طلبے گا وہ چودہ سال آرام کر لے کرسی پہ وہ بیس سال ستے میں آ جائے وہ ایک سو سال ستے میں رہ جائے وہ دس سال رہ جائے وہ چھے سال کی کیا حیثیت ہے جن کو کھربوں سال آگ میں جلنا ہے کھربوں سال ہی تو جہنم میں جلنا ہے آگ کی زنجیر آگ کا کھوڑا آگ کا مکان اس سے ہٹ کے جو سوچے گا وہ کافر ہو کے مر جائے اس سے کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کافر بن کے مرے مندیر میں جا کے پوجا کرتے کرتے مرے اس کسی بندر اور صاف کو پوجا کرتے کرتے مرے پروٹیسٹ کرتے کرتے مر جائے اس سے کیا ہونے والا ہے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان یہی ہے یعنی جس کا مصفاظ ہو اللہ کی ذات پہ جو چہنم پہ ایمان لائے جو چہنم کی سچائی پہ ایمان لائے جو میدان محشر کی گرمی پہ ایمان لائے یوم آخرت پہ ایمان لائے وہی مومن ہیں اور جو آخرت کو بھول کر کے پروٹیسٹ کرے گا پروٹیسٹ کرتے کرتے مر جائے وہ پولیس کا ڈھنڈا کھائے موتی جی کا جوتا کھائے وہ کھاتے کھاتے مر جائے اپنے من میں سوچے گا کہ ہم مسلمان ہیں یہاں بھی جوتا پولیس کا کھائے گا اور مرنے کے بعد جہنم کی تاروگا کا ڈھنڈا کھائے گا وہ عورت کیا بول رہی ہے گلبرگا کی پروٹیسٹ کرنے والی وہ بولتی کیا ہے ہندوستان میں اللہ بھی رہتا ہے ہندوستان میں گوڑ بھی رہتا ہے ہندوستان میں رام بھی رہتا ہے یعنی ہندوستان کی محبت میں ایمان کا ستودا کرنے والی وہ عورت کی عورت کا بولتی ہے کہ ہم فسٹ انڈین لاسٹ انڈین یعنی پہلے انڈین لاسٹ انڈین فسٹ انڈین لاسٹ انڈین وہ بھول گئی کہ میں پہلے انسان ہو انسان آدم السلام کی اولاد ہے دنیا کے سارے انسان انسان ہیں اس کے پر انسان ہو انسان ہے مسلمان ہے پھر ہندوستانی ہے تو انسان ہونے کے ناتے سارے انسانوں سے پیار ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اپنے مصحب سے پیار ہے ہندوستانی ہونے کے ناتے ہمیں ہندوستان کی زمین سے پیار ہے اگر وہ ایسا بول دیتی تو ایمانی بجھ جاتا یہ کیا بولتی ہے کہ فرسٹ انڈین اللہ اسٹ انڈین یعنی پروٹیسٹ کے نشے میں وہ کیا انٹرویو دینا ہے اور کیا بولنا ہے یعنی سب بھول گئے کہ مرنا تو ہی چاہے ڈیٹرشن کینپ میں جا کے مرو یا اپنے ہی گھر میں سو سال رہ کر کے مر جاؤ مرنا تو ہی چاہے جیل میں مرو یا اپنے ہی گھر میں زمین جوتے جوتے مر جاؤ ایسا کیا ہے کہ مذہب کا سوضہ کر کے مرو پروٹیس کرو ایمان بچا کے مظاہرہ کرو ایمان بچا کے کفر کے خلاف لڑو ایمان بچا کے تاکہ اس کفر کی لڑائی میں اگر دو چاٹ ڈھنڈا ملا تو کم سے کم مرنے کے بعد یہ تو کہے گا حسین اپنے اسلام بچانے کے لیے سارا کمبہ لٹایا تھا اور ہم بھی مسلمان ہونے کے ناتے دو چاٹ ڈھنڈا کھایا ہے اگر حسین نے مذکرہ کے دیکھ لیا اور اپنے پیچھے آنے کے لیے کہہ دیا تو اسی سال کا سجدہ جہاں نہ لے جائے وہاں دو چاٹ ڈھنڈا حسین کے ساتھ میں جگہتا تھا نارے تقبیق نارے رسالت سرکارِ محسی کاؤن پرین مذہبِ اسلام مگر وہ ایمان لٹا کے ایمان لٹا کے احتجاز کرنا ایمان لٹا کے احتجاز کرنا ایمان پرباد کر کے پروٹیسٹ کرنا اس کا کیا مطلب ہے ایک لونڈا چھونڈا جامعہ مل لیا کا وہ لونڈا وہ غالباً سی بیہار کا ہی لونڈا ہے وہ لونڈا کیا بولتا ہے ہم پروٹیسٹ سے آیا ہیں آنکھ ہماری پھولی ہوئی ہے دو جاں ڈنڈا ہم کھائے ہیں دوسرا پروٹیسٹ کال آیا ہے اس پروٹیسٹ کال میں جانا ہے اب وہ کہنے لگا ہم تو ملیا کے بچے آ گئے ہیں کہاں ہے مولانا کہاں ہے چار انچے ٹوپی پہنے والا مولانا کہاں ہے مدرسہ والا کہاں ہے مدرسے کا بچہ یعنی اب وہ ایک در کیا پروٹیسٹ میں نکلا کہ وہ بےہودہ یا ٹوپی کا مزاک اڑانے لگا مدرسے کا مزاک اڑانے لگا عالموں کا مزاک اڑانے لگا تو ایک در کیا پروٹیسٹ نکلا کیا ڈنڈا کھایا ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے تو اللہ کو ناراض کر کے کونسا پروٹیسٹ ہے یسول پاک کو ناراض کر کے وہ کونسا احتجاد ہے وہ کونسا مزہرہ ہے وہ کونسا پروٹیسٹ ہے پروٹیسٹ صرف اس لیے کہ اب ناغرکتہ بچانے کے لیے نہیں ناغرکتہ کیا ہمارے نزدیک چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا بہنسیت مسلم سارا جہاں ہمارا وطن ہے اور بہنسیت ہندوستانی جو بات موڈی جی کا دادا کبھی نہ بولا ہوگا امید شاہ کا نانا کبھی نہیں بولا ہوگا جو بات آر ایس ایس کا پر دادا کبھی نہیں بولا ہوگا وہ بات میرا بچہ بچہ بولتا ہے چینہ سے اچھا ہندوستان ہمارا امریکہ سے اچھا ہندوستہ ہمارا جو امریکہ میں جا کے پروٹیس امریکہ میں جا کے ٹرمپ کا گنگاتا ہو ٹرمپ زندہ بات کے نعرے لگاتا ہو وہ کیا ہندوستان کے میں غتاری اور وفاداری کی بات کرے گا جو اپنا ہندوستان کو امریکہ کے ہاتھ بے چکا ہو جو ٹرمپ زندہ بات کے نعرے لگاتا ہو وہ ہم سے سٹیزن سپ کی سمت مانگے گا وہ ہم سے کاغذ مانگتا ہے میرا تو بچہ بچہ پندرہ اگست اچھا بھی جنوری کو بولتا ہے امریکہ سے اچھا ہندوز تھا ہمارا چائنہ سے اچھا ہندوز تھا ہمارا ملیشیا سے اچھا ہندوز تھا ہمارا انگلینڈ سے اچھا ہندوز تھا ہمارا یعنی سارے جہاں سے اچھا ہندوز تھا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا جو بات امیر شاہ کا نانا کبھی نہیں بولا ہوگا وہ مسلمان کا بچہ بچہ بولتا ہے جو بات مودی جی کا دادا کبھی نہیں بولا ہوگا وہ بات مسلمان کا بچہ بچہ بولتا ہے وہ تمہارے در سے نہیں جو زندگی پر ناپاک رہتا ہو جن کو پاخانہ ساف کرنے نہیں آتا ہو جو ایک پیالی پانی سے پاخانہ دھوتا ہو اس تی سال کا بھنٹے تک کبھی پاک نہیں ہوا ہو یہ ہم کو سبق سکھلائے گا اور یہ مزاد کر کے بولے گا ان کو یہاں رہنا ہے تو ہمارے رنگ میں رنگ کے رہنا ہوگا تمہاری ساری مسکرہات پر میں پاخانہ کرتا ہو تمہاری مسکرہات پر میں پشاپ کرتا ہو اسے پاؤں پر مسجد دیتا ہو ہمیں تم نے نہیں سکھایا ہے یہ ہمارے مذہب نے سکھایا ہے کہ جہاں رہو وطن سے محبت کرنا ہے اسی مذہب کی محبت میں ہم بولتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم گل بلے ہیں اس کی یہ گل ستہ ہمارا یہ اپنے بند کمرے میں ہستا ہے ابھی ہندوستان کے حالات دیکھے کہہ کھا مارتا ہے کہتا ہاں ٹھیک ہوا کیا ٹھیک ہوا پپیٹ مہدو کے جی پاخانہ پرسن مرے گا سمسان گھار جائے گا وہ جلایا جائے گا اور یہ حسی اور مزا کرتا ہے سنو تم پروٹیسٹ کرنا ایمان بچا کے انٹرویو دینا ایمان بچا کے راجلیتی کرنا ایمان بچا کے یہ کب تک کرسی رہے گی تمہارے پاس کب تک تمہارے پاس پارٹی رہے گی کب تک تمہارے پاس پیسہ رہے گا بول کب تک کرسی رہے گی کب تک کرسی کو چپ کے رہے گا تم جب صاحب سشما سوراج جیسی عورت جو سنو کاندھی کو پتال پتال منتری بننے نہیں دیا وہ سشما سوراج مری اپنے انجام کو پہنچی جو دلی کی مخ منتری تھی سکھ شیلا دکچت وہ مری اپنے انجام کو پہنچی عرون جیٹلی ابھی مرا اپنے انجام کو پہنچا عرون جیٹلی نہیں رہا شسما سوراج نہیں رہی شیلا تک چھت نہیں رہی اور حق کو یہ ہے جب کاندھی نہیں رہا نہرون نہیں رہا اراجی ڈیسائی نہیں رہا اندیرہ نہیں رہی چندرشیخر نہیں رہا دیوی نرسی ماراؤ نہیں رہا اطلبی آرمات کوئی نہیں رہا تو کیا مطلب مدی رہ جائے گا کیا کیا مطلب مدی رہ جائے گا امیر سارے جائے گا کیوں خبراتا ہے کیوں فکر مند ہوتا ہے دو چار سال پیار اور انتظار کر ہوگا اور جو مٹانے کا سی اے اے اور این آر سی کی باتیں کر رہا ہے وہ تو سنسان خات میں لاتھی سے مار کے اس کو جلایا جائے گا اور جو اسلام مقد بھارت کا وہ سفنہ دیکھ رہا ہے اگر ان کا بال بچہ زندہ رہا تو تیس سار کے بعد دیکھے گا یا تیس کروڑ ساٹھ کروڑ کی تعداد میں بدلے گا اور ہندوستان میں ہر طرف اسلامی حظمت کا جھنڈا لہرائے گا بہت بہت جائیں بہت جائیں بہت جائیں میں کہنا چاہتا ہوں اسلام سب سے بڑی دولت ایمان سب سے بڑی دولت یا کرسی کیا چیز ہے کرسی پہ پاکھانا کر دیں یا دولت کیا چیز ہے دولت پہ پیش آف کر دیں ایمان نہ کر تمہارے پاس ہے یا سمجھ لیں کہ اللہ کا حسان سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے جو دولت کسی بلگیٹس کے پاس نہیں وہ دولت تمہارے پاس ہے جو دولت مکیش کے پاس نہیں دولت تمہارے پاس ہے جو بولت کسی اندیرہ اور راجب کے پاس نہیں وہ دولت تمہارے پاس موجود ہے تو وہ دولت سلامت رہے اب کرسی اس دولت سے ٹکرائے تو کرسی کو لات مار دے اگر زندگی اس دولت سے ٹکرائے تو اس زندگی کو لات مار دے اور اگر باگ بچے کی محبت اس دولت سے ٹکرائے اس محبت کو اٹھا کے پھیک دے اگر وہ ایمان سلامت رہا چاہے گھر میں مرد تو لا جواب ڈیٹیشن کیپ میں مرد تو لا جواب چاہے سرکوں پہ مر تو لا جواب اور جتنا درد سہے گا اسلام کی رحم ہے ابھی تو بولتا ہے اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں اللہ کہا ہے رسول اللہ کہا ہے جتنا درد سہے گا مسلمان ہونے کی وجہ سے مرنے کے بعد ایک ایک درد کو یاد دلا دلا کے جب اللہ نعمتوں کی بچھار کرے گا یہ ہور فلاں لاکھی کے بدلے یہ غلمان فلاں تکلیف کے بدلے یہ بھارے فلاں زخم کے بدلے یہ زندہ کے دودھ کی نہرے یہ فلاں تکلیف کے بدلے اس وقت تم کہے گا کاش دنیا میں میرے بدن کو قیچیوں سے چھیل دیا گیا ہوتا میرے چمڑے کو ادھیر لیا گیا ہوتا تھا کہ ہمیں آج اس سے زیادہ انعام ہمیں جنت میں ملتا تو مومن مسیبت سے موت سے نہیں خبراتا مسیبتیں بڑھتی جاتی ہیں جنت کا آرام ان کے مقدر میں لکھا جاتا چلا جاتا تو ہم مسیبتوں میں پلتے ہیں ہم اس موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کے زندہ رہتے ہیں وہاں ڈھرے ہو کافر جس جو زندگی میں کبھی ایک دل سکون کی نیند نہیں لیا اب بظاہر اللہ رب العزت ہمیں تسلی دینے کے لئے اللہ ہمیں کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہمیں کافر کے لئے سجا دی ہے ان کی سلطنت دیکھ کے مت گھبرانا ان کی دولت دیکھ کے مت گھبرانا یہ مت بول ہوا کہ اللہ کا دشمن عربوں میں کھیل رہا ہے پران سچی بات اللہ کا کلام ہے پران کہتا ہے ہم نے دنیا کی زندگی کافر کے لئے سجا دی ہے اور یہ مسلمان کو دیکھ کے ہستے ہیں اب آگے اللہ کہتا ہے اگر تم نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری یعنی ہر درد سہتے ہوئے ایمان بچا کے رکھا اور اللہ سے تم ڈرتے رہے تو اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ان کافروں پہ تم غالب آ جائے گا یعنی تمہیں سونے چاندی کے تخبے ریشمی لباس پہنا کے ہاتھ میں سونے کا کنگن ڈال کے تمہیں جب بیٹھایا جائے گا اور تمہاری نکاح کے سامنے ٹاٹا بیلا جندل مدل بلگیٹ مکیش یہ سارے موڈی آڈوانی اور سارے امید شاہ اور گاندھی یہ سب کے سجانی جو حالت کفر میں مر گئے چاہے جو بھی رہے وہ سارے بادشار ہیں یا حاکم رہے جب ان کو ناک کے بل سمیر میں گھسیٹ کر جب جہنم میں ڈالا جائے گا اور موسلمان چاہے رکشہ چلائے چاہے ٹھیلہ چلائے چاہے وہ سپل سیئے چاہے چائے بیچے چاہے دوسروں کے کھیت میں مزدوری کریں چاہے کرائے کے گھر میں رہیں اگر ایمان بچا کے اور تقویٰ کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو اللہ کہتا ہے تمہارا تم ان پر خالب آئے گا اس طرح کہ جب تم مرقص چاندنیوں پہ ہی نے جواہرات کے جوڑے پہن کر جب تم جنہی تخت پہ بیٹھے گا اور تیری نگاہ کے سامنے ان کافروں کو جب موکے بل سلیر کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا تب یہ مومن کہے گا الہی تیرا احسان کہ تُو نے دنیا نہیں دی نہیں دی آخرت کی رسوائی سے تُو نے بچا لیا آخرت کی رسوائی سے بچا لیا اس آیتِ کریمہ سے پتا چلتا ہے ہمیں نہ ان کی سلطنت کو دیکھ کے گھبرانا ہے نہ ان کے مکان کو دیکھ کے گھبرانا ہے اور ایک دوسری بات اسی آیتِ کریمہ کی تشریح و توضیح کے طور پر حضور کے خدیث میں سناتا ہوں جب غور سے سنینا بہت پتواس ہو رہی ہے کہ اللہ کہاں ہے رسول پاک کہاں ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے آدمی کا تب آدمی اس طرح آل فال بکنے لگتا ہے جس کا ایمان اسٹرونگ ہوتا ہے وہاں بولتا ہے دو چار دس بیس سال پچاس سال ایک آندھی ہے چھنک آندھی آندھی ہمیشہ نہیں رہتی آندھی آتی ہے چلی جاتی ہے پھر فضا نارمل ہو جاتی ہے اس آندھی میں سرطان کی نہیں رہنا ہے آندھی میں تھوڑا چھوک جانا ہے صبر کر لینا ہے اپنے طور پر ایک خاموش احتجار جاری رکھنا ہے مگر صبر کرنا ہے اور یہ آندھی جب چھٹے گی پھر وہی ماحول وہی فضا وہی ہوا اور وہی سما ہوگا تو آندھی آ جائے تو تھوڑا صبر کرنا ہے اتیہ چار کی آندھی آئی ہے تو وقتی طور پر صبر کر لینا ہے اور پھر اپنے سارے گندے آمان سے سچی توبہ کر لینا ہے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے نیک بن کے اس رب کو خوش کرنا ہے پھر دیکھنا آندھی کیسے چھٹتی ہے اور کیسے موسم خوشگوار ہوتا ہے اور کیسے اچھے دن آتے ہیں یا اچھے دن کے نام پہ کالا دن اچھے دن کے نام پہ کالا دن جس کو بولنا تک نہیں آتا ہو وہ کیا وہ دوسروں کو مارنے کی بات کرے گا اگر مسوانس نہیں ہو تمہیں تو اب یہ دو پیس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد دیکھنا پندرہ دن کے بعد ایک شخص کھڑا ہوگا لال قلعہ پہ وہ ایک گھنٹے کی تقریر اور بھاشن کرے گا وہ ساری تقریر وہ آسے تیاری اور رہیرسل کر رہا ہوگا اور اس کا پوائنٹس وہ لکھ کے لے کے جائے گا سامنے اور وہ بولے گا بھائیوں اور بہنوں سارا ہندوستان سہم جائے گا کہ بھائی بہنوں کر کے پھر دوبارہ کیا کرے گا پہلے نوٹ بندی کروائے اب یہ دو ہزار کا نوٹ بند کرے گا کہ کیا ظلم اڈھائے گا یعنی بھائیوں اور بہنوں میں ایسا درد چھپا رہتا ہے سارا ہندوستانی کام جاتا ہے یہ اب صاحب نے جانے کیا ہندوستان میں اٹھا پانی بند کروائے گا کہ کیا صاحبی بجری بند کروائے گا یعنی بند ہی کرنا جانتا کھولنا کیا جانتا ہے وہ ایک گھنٹے کی تقریر میں پانچ بار پانی پیے گا پانچ منٹ بولے گا پانی پیے گا حلق سوکھیں گا یہ سب سب بات ہی نہیں نکل رہی ہو وہ جب ہمارے بہادر و مجاہد سے کیا مقابلہ کر پائے گا جو ایک گھنٹہ بولے تو پانچ بار پانی پیے اس کو تو ہمارے جلسے میں آ کر کے ہمارے خطیبوں سے سبق حاصل کرنا چاہئے ہمارا آلی جو تین تین گھنٹے کتاب کرتا ہے اور جوش کے ساتھ خطاب کرتا ہے ہمارا ایک گھنٹہ خطاب ان کا دس گھنٹہ خطاب برابر ہوگا اور یہاں تین تین گھنٹے خطاب کرنے کے بعد یہاں پانی پینے کی نوبت نہیں آتی یہاں نوٹ سے دیکھنے کی نوبت نہیں آتی یہاں برین بھی کام کرتا ہے حلق بھی کام کرتا ہے جب وہ دیکھے غور سے سنیں تو ان کا سینہ تھر رہا جائے گا جب ان کا چوٹا سا مولوی کا یہ عالم ہے ان کے بلیوں کا عالم کیا ہوگا ان کے غوث کا عالم کیا ہوگا ان کے قدر کا عالم کیا ہوگا وہ دنیا جھوٹ بولنے والا جب بولتا ہے تو پیاس لگتی ہے اور جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اور حق تا پرستار ہوتا ہے وہ ایک خجور کھا کے دس گجی کی تلوار اٹھا کے وہ دس دن تک میدان جنگ میں جہاد کرے روٹی نہ بھی کھائے اللہ کی طرف سے روحانی طاقت اس کو ملتی چلی جاتی ہے چودہ سو سالہ ہماری ساری فتوحات کا رات اور روحانی طاقت ہے جو کام تلوار اور تفن سے نہیں ہوتا وہ کام مرد مومن کی دعاوں سے نکل جاتا ہے پس آخری بات مصطفیٰ نے کہا فرمایا حضور فرماتے ہیں لَوْقَانَتِ الدُّنِيَا تَعْدِلُوا اِنْدَ اللَّهِ جَنَحَ بَعُودَ مَا سَقَا كَافِرَ مِنْحَا شُرْبَتَ مَائِن عقالی السلام کی حدیث سے پا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت حضور غازی ملت حضرت اللہ محمد رسول صاحب قبلہ بلیابی رسول کے عالی حضرت خیزان سرکار محسی شریف بیٹھ جائے بس میرے بعد اب غازی ملت آگئے ہیں یہ گھر جائیں گے اور برسیں گے اور آپ سب ان کا مرخ خطاب روشن آپ سماعت کریں گے اب بس ایک حدیث سنوئے سرکار کی بیٹھ جو بیٹھ جو سنو عقالی السلام کیا فرماتا ہے دروشی پڑھ پہلے اللہم صلی علیہ زور سے دروشی پڑھ پہلے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد 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 نیجید والکرم وآلہ بارک وسلم اصل چیز ہے وہ قرآن اصلح ہے وہ حدیث اس سے ہٹ کر کے کونسا پروٹیسٹ ہے کونسا اعتجاز ہے اور کونسا مظاہرہ ہے مظاہرہ کر کے کفر بگ جاؤ اور وہ عالموں کے خلاف دو چار تماچہ وہ بولتا ہے کہ آج کے بعد سے کوئی مولانا تقریر کرنے آئے گا اس کو کھیج کے مارنے گے بتولہ باز سالہ کمینا بتتمیز کرے گا دو چار تماچہ ہمارے چہرہ لار کر دے یہاں محضور صلاح الدین ایوبی جنہوں نے جنگ کی وہ کبھی عالم کے خلاف نہیں بولا اورنگ زیب جیسا بادشاہ جو پچاس سال چھ مہینے کموبیس ہندوستان پہ شاسن کیا ویشال بھارت پہ وہ کبھی عالم کے خلاف نہیں بولا وہ جب جہاد بھی کرتے تھے وہ شیر کا پنجہ پکڑ کے اسے پھارتے بھی تھے وہ اور تحجد بھی پڑتے تھے اور نماز پنجگانہ بھی باجمات پڑتے تھے وہ جب مسجد سے باہر نکلتے ملہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ کو سامنے دیکھ کر ان کی چپل سیدھی کرتے تھے نحیف لاغر طبلہ پتلہ عالم دین یہ بتائیں کہ ویشال ہندوستان کا حاکم جب وہ ملہ احمد جیون کی چپل سیدھی کرتا ہو تو سارا ہندوستان اپنے سینے میں علم دین کا احترام کیسا لاتا ہوگا کہ کاس میرا بیٹا بھی عالم ہوتا کہ آج پادشاہ ہندوستان جو اس کی عزت کیا ہے اس عزت کا مستحق میرا بیٹا ہو گیا ہوتا یعنی جب عالم دین کو سمان پادشاہ دیتا ہو تو سارے لوگوں کے دلوں میں علم دین کا احترام بیٹھ جاتا ہے یہ مدرسے کا پڑا ہوا ٹوپی ہٹا کے ملیا میں ایڈوینشن کروا لیا اور یہ عالموں کو بولتا ہے بطولہ باز بلتا بند کرو یہ مدرسہ آئیے حدیث حدیث نازالیم نادان بتمیز بےہودہ حدیث ہی بند کر دیں گے تو پھر کون پروٹسٹ تم کرے گا وہاں کس کے نام پروٹسٹ کرے گا تم جیت پائے گا اس سے تم اس سے جیت پائے گا ان کی تعداد ہے سو کرو تمہاری تعداد ہے کم بیس تیس کرو تیس کرو ایک طرف سو کرو ایک طرف لاتائے گا تم اس سے نہیں لات پائے گا لیکن اگر ایمان رہا تمہارے پاس تو تمہارا ایک کروڑ سو کروڑ پہ بھاری ہو جائے گا تو ہماری طاقت کا راز ایمان ہے ہماری مدد تلوار سے ہی اللہ کے فرشتوں سے ہوتی ہے میدان پدر میں تین سو تیرہ لے کے سرکار اتر گئے ادھر ہزار پارہ سوڑ لکا لشکر ہے ادھر راشن بھی ہے شراب بھی ہے تلوار بھی ہے اور صاحب ایک درجم سے زیادہ ایک ہزار سے زیادہ جانور اس کے پاس ہے لیکن مصطفیٰ نے وہ جو گر گرہ کے دعا کی ہے جو مصطفیٰ نے جس کی چادر گر گر جاتی تھی روتے ہوئے صدیق اچبر چادر اٹھا کر سرکار کے کاندے پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے سرکار ضرور آپ کا خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا تو ایک طرف پہلے بدینہ سے نکل کے میدان پدر آئے تین سو تیرہ کو لے کے کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے یہ دعا مدینہ میں بھی کر سکتے تھے لیکن وہ قانون فطرت کے خلاف ہوتا اس لئے کہ ہم دعا کا پہن لکھے نہیں آپ بولیں میرا بیٹا ڈی ام من جائے یہ فطرت کے خلاف ہے یہ دعا اگر اجمیر میں جا کے دعا کرے گا غریب نوال دو تار چھاپر مار کے اجمیر سے بھگا دیں گے حصل میں دعا کیا ہے عام کا پیڑ لگا یہ دعا مت کر کے اے اللہ اس میں لیچی پھلا دے اے غریب اللہ اس میں لیچی پھلا دیجی نہیں نہیں فطرتی فطرت کی دعا یہی ہے کہ عام کا پیڑ لگا زمین کھوڑ عام کا پودا لگا اس کو بکری سے بچا اس میں دھوب لگنے دے اس میں پانی ڈال اور جب وہ پودا جوان ہو جائے یہ دعا کر الہی زمین کھوڑنا میرا کام تھا پودا لگانا میرا کام تھا جانور سے بچانا میرا کام تھا اب اس میں شاندار عام کا پھل لگا دینا تیرا کام ہے تیرا کام ہے ہم نے زمین کی کھوڑائی کی ہم نے اس میں کیوں کا یہ بیچ بو دیا اب تو اللہ سے یہ دعا کریں الہی اس میں چاول آ جائے یا دعا کرنے والا اللہ کے عطاب کا شکار ہو جائے گا چونکہ یہ دعا قانون قدرت کے خلاف ہے یہ نظام فطرت کے خلاف ہے اب دعا یہ کریں زمین کھدائی کریں اس میں گہوں کا دانہ ڈالیں اس کے بعد اس کی حفاظت کے وقت پر پانی دیکھا دیں اور دعا کرے الہی زمین کی کھدائی میرا کام تھا دانہ ڈالنا میرا کام تھا اس کی حفاظت جانور پرندوں سے کرنا میرا کام تھا ہے دعا بچے کو پہا لکھا تیرا بچہ پندرہ پندرہ گھنٹے دیلی اسٹڈی کرے اور لچہ بن کے کھیل کھوٹنا کرے اٹھارہ گھنٹے پڑھے اب جا کے اجمیر میں دعا کر الہی میرے بیٹے نے میٹی کولیشن کیا نائنٹی پرسنٹ نمبر لائیا انٹرمیڈیٹ کیا ہنڈیٹ پرسنٹ نمبر لائیا انہوں نے گریجویشن کیا سیونٹی فائی پرسنٹ نمبر لائیا میرا بیٹا اٹھارہ گھنٹے اسٹڈی کرتا ہے تو محنت کرنا میرے بچوں کو پڑھوانا یا میرا کام تھا میرے اس بچے کو ڈی ایم بنانا تیرا کام ہے اے اللہ تو ڈی ایم بنا دے اے قریب نواز آپ دعا فرما دیں تب کیا ہوگا ایک طرف محنت اور ایک طرف سے دعا یا دونوں جب ملے گی تو کامیابی قدم چومے گی یہی پیغام میدانِ بدر سے ملا ہے وہاں دعا جو مصطفیٰ میدانِ بدر میں جا کے کر رہے تھے وہاں دعا مدینے میں بھی کر سکتے تھے لیکن تین سو تیرہ لے کے میدان میں نکل گئے تم نکلو پہلے میدان میں ایک قدم بڑھا دے تیرا پاؤں گرد آلود ہو جائے اللہ کی راہ میں اور جو پاؤں اللہ کی راہ میں گرد آلود ہو جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے پہلے تم گرد آلود پاؤں کر میری راہ میں نکل جائے تو ایک قدم بڑھ میری رحمت دس قدم تری طرح بڑھ جائے گی تو چل کی میری طرف آ میری رحمت دور کے طرح استقبال کرے گی مصطفیٰ میدانِ بدر پہنچے انہوں نے مداہدین کے ہاتھ میں تلوار تھما دی تلوار نہیں ملی کجور کی ٹھنے دے دی لڑنے کا سلیقہ بتا دیا میں امنا پہ حملہ ہو تو کیا کرنا ہے میں اس طرح سے حملہ ہو تو کیا کرنا ہے اگر یہ علم بردار شہید ہو جائے تو اسلام کا علم کس کے ہاتھ میں رہے گا وہ شہید ہو جائے تو جھنڈا کس کے ہاتھ میں جائے گا یعنی وہاں زندگی بچانے نہیں وہاں تو جان دیکھے کہ اسلام بچانے پہنچے ہیں اس لئے اگر یہ علم بردار شہید ہو جائے تو جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا حضور نے تمام کیل کاتے درست کر دی اس کے بعد جھوپنے کے پاس کھڑے ہو گئے اور رو رو کے دعا کرنے لگے اس قدر روتے تھے کہ سارا جسم آپ کا سارا جسم آپ کا تھر رہا تھا سرکار کے کاندے سے چادر نیچے گر جاتی تھی حضور ٹوٹ کے اللہ سے دعا کرنے لگے گر گرہ کر دعا کرنے لگے یہاں تک کہ چادر کاندے کی بار بار نیچے گر جاتی تھی اور صدیب اکبر چادر اٹھا کے مصطفیٰ کے کاندے پہ رکھتے تھے کہا کہتے تھے الہی یہ مٹھی برچماعت اگر آج ہار گئی تو قیامت تک تیری عبادہ اپنے ہو پائے گی وہ ناز والی دعا تھی الہی اپنا وعدہ سچا کر دکھا الہی اپنی مدد نازل فرما مصطفیٰ یہ دعا میدان پدر جا کے کر رہے ہیں تین سات تیرہ مجاہد ایک طرف مصطفیٰ کی دعا ایک طرف اور تدبیر اور دعا ایسی رنگ لائی ہے کہ پانچ ہسار خرش کے آسمان سے زمین پر اتر گئے اور وہ فتح ہوئی کے آدھ بھی یورپ کا تانشور کہتا ہے اسلام کو کون مٹا پائے گا اسلام تو دنیا میں اسی دن استبل ہو چکا تھا جس دن میدان پدر میں فتح مبین حاصل ہوئی تھی یعنی پہلی جنگ میں جو فتح حاصل ہوئی تھی اب جنا غور سے سنیا مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں لوکانت الدنیا تعدلو انداللہ جنہا بعودا ما سقا کافرم منہا شربت مائن حضور کہتے ہیں خسرکار کی بات سچی حضور فرماتے ہیں اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھڑ کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت ہوتی غور سے سننا بہت مکان دکان کی بات کرتا ہے تم مکان دکان یہ وہ حکومت چھ سال ہو گیا اللہ کہاں ہے غوث آزم کہاں ہے اللہ کے نزدیک چار سو سال چار سیکنڈ ہے یہ چھ سال میں تو کبرا رہا ہے جو زبان پہ خاموشی قطالہ لگا لے اور پھر تجھ کو کوئی مار کے بھگا نہیں پائے گا جب تک بھیڑ بن کے رہو گے اسی طرح اس وقت تک دبائے گا آج جس دن ان کے حق میں تم بھیڑیا بن جاؤ جس دن شیر بن گئے اس دن جنت تو وہاں ملے گی ہندوستان یہاں مل جائے گا حکومت یہاں مل جائے گی وہ بہادر تو بن جاؤ زندگی سے نفرت موت سے پیار کرو دنیا سے نفرت جنت سے پیار کرو دنیا والوں کی خوشنود ہی نہیں اللہ کی خوشنود تلاش کرو اللہ جنت وہاں دے گا دنیا یہاں آتا کرے گا البتہ ہماری تسلی کے لیے جو سچی بات ہے مصطفیٰ نے یہ کہہ دی اگر یہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی کسی کافر کو آتا نہیں کرتا سنے غور سے کچھ سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے پھر سنو اسے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوکانتی دنیا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس اللہ نے دنیا بنائی ہے ایمیلے بن جانا بیدھائک بن جانا مکیا بن جانا پرسان بن جانا دوچار مکان بنا لینا پڑھا لکھا آدمی بھی بولتا ہے ارے اس لڑائی سے کیا ہوا وہ تو مکان دوکان کرتا ہے دوچار تماشا ہمارے چہرہ پر آٹھ سال دس سال بیس سال پڑھا ہے مدرسے میں کیا پڑھا ہے بدتمیز ظالم تمہیں مکان کی بات کر رہا ہے بدتمیز کہیے کہ اس لڑائی سے کیا ہوا اس کے پاس تو پیسہ دھیر اس کے پاس ہے تم کیا کہے گا پیسہ کی وجہ سے کسی کو حق سمجھے گا مکہ شمانی کو کیا کہے گا اس کی بیوی نے سو کروڑ کی کار خریدی ہے ابھی اس کو تو کیا کہے گا پیسہ پیسہ یہ بول بدتمیز کہ حق پر کون ہے اس لڑائی میں حق پر کون ہے حق جس کے ساتھ ہے ہیرہ ہیرہ ہے چاہے کیچر میں لپٹا ہوا رہے جس کے پاس حق ہے وہی حق پر ہے یہ دولت مکان تو تم سے زیادہ کافروں کے پاس ہے کیا تم مکان دکان پہالک کا آدمی بھی ایسی گندی بات کرنے لگے اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پیسہ ہے اس کا کیا بگڑا یہ بول کہ اس کا ایمان سلامت ہے یا نہیں اس کے پاس حق ہے یا نہیں یہ بات ہے حقیقی بات اس کے مکان دکان گاڑی کی بات مت کرنا یہ ساری باتیں تو کافر کرتا ہے مسلمان حق کی بات کرتا ہے وہ ہے قریب مزدور ایمان ہے یا نہیں اس کے پاس تقویٰ ہے یا نہیں سنو مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی ہیسیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر مچھر کتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کا پر کتنا چھوٹا ہوتا ہے اس پر کے برابر بھی اس دنیا کی ہیسیت اللہ کے نزدیک ہوتی تو اللہ کافر یعنی اپنے دشمنوں کو ایک خونٹ پانی تک نہیں دیتا یعنی مچھر کے پر کے برابر حیثیت ہوتی اب اگر ایک ایک سو کروڑ کی کار اللہ نے کافر کو دیا ہے دس بیس پچاس مکان کافروں کو دیا ہے اسے دس بیس پچاس ملک کافروں کو دیا ہے اسے ساتھ اکم بھن وہ اون کو ملا ہے یہ سمجھ لے کہ مچھر کے پر سے زیادہ زلیل ہے یہ دنیا اس لیے اللہ زلیلوں کو زیادہ عطا فرمایا ہے اور کروڑوں میں کوئی کوئی جنت جائے گا بادشاہ ممکن ہے کہ سب بن جائے دنیا میں دولت سب کو مل جائے روزی اللہ سب کو دینے کا وعدہ کیا ہے بندر کو بھی روزی ملے گی ساپ کو بھی چچندر کو بھی گائے بھیز کو بھی شرابی کو بھی پاپی کو بھی اللہ کو گالی دینے والے کو بھی ٹوائلیک میں قرآن کریم کو ڈالنے والے امرگی فوج کو بھی اللہ نے سب کو روزی دینے کا وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَعْبَطٍ فِي الْأَرْدِ زمین پہ چلنے والا سارا چوپایا سب کو اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے یعنی جو اللہ کو گالی دے گا جو خانے کعبہ میں آنگ لگائے گا جو قرآن کریم کو ٹوائلیک میں ڈالے گا سب کو روزی دے گا اللہ مگر یہ روزی کب تک جب تک یہ زندگی ہے زندگی سو سال کی ایک سیکنڈ ہے ہم مرنے کے بعد کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اس لئے روزی سب کو مگر جنت سب کو نہیں ملے گی جنت کروڑوں میں کسی کسی کو لاکھوں میں کسی کسی کو ہزاروں میں کسی کسی کو اس لئے اے مامن خوش ہو جا کہ روزی سب کے لئے اور جنت کسی کسی کے لئے تو روزی کی تلاش نائنٹی پرسنٹ نہیں نائنٹی پرسنٹ جنت کی جستجو اور دس پرسنٹ روزی کی جستجو اور جس دن تم نے نائنٹی پرسنٹ اوہ جنت جو کروڑوں میں کسی کسی کو ملے گی وہ جستجو تم نے نائنٹی فیصد تم نے کرنا شروع کیا اور روزی کی فکر دس فیصد اور نوے فیصد جنت کی جستجو تو اللہ جنت بھی دے گا ولایت بھی دے گا کرامت بھی دے گا عزت بھی دے گا حکومت بھی دے گا مصطفیٰ کی شفاعت بھی دے گا دونوں چہار کی ہریانیاں تمہاری تقدیر میں اللہ لکھ دے گا روزی بھی دے گا اور جنت بھی دے گا اگر تم نے نانوے فیصد روزی کی فکر کی اور ایک فیصد بھی جنت کی فکر نہیں کی تو پھر وہی حال ہوگا تمہارا جو حال بغداد کا ہوا ہے بغداد کا حال یہی ہوا ہے جب بغداد کی مسلمانوں میں تباہیاں آگئی بربادیاں آگئی تو کافروں پر مسلط کیا گیا اور کافروں نے جب گردر کاٹی اس کھوپی کی مینہ کا مینہ بنا کے جب بیٹھ کے شراب پیا ہے تو پھر جب کافروں نے کہا اب میں نے اسلام مٹا دیا بغداد میں نے تباہ کر دیا اب دوبارہ اسلام کا دروازہ بغداد میں نہیں کھولے گا دوبارہ اسلام کا کام بغداد میں نہیں ہوگا اللہ کو سزا دینی تھی بدکار مسلمانوں کو اللہ نے سزا دے دی بدکار مسلمانوں کو سزا مل گئی اگرچہ کافر کے ہاتھ وقت کٹا گیا حالت ایمان میں کٹا گیا تو یہ کٹنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا وہ بدکار مسلمان کو سزا دنیا میں ملی لیکن جب کافروں نے کہا اب بغداد ہمارا ہے اب دوبارہ اسلام کا سورج یہاں تلو نہیں ہوگا اب دوبارہ اسلام کا درخت یہاں کبھی ہرہ بھرہ نہ ہوگا اسلام کو میں نے مٹا دیا کرولوں لاکھوں کھوپڑی پہ بیٹھ کے میں نے شراب پیا اب بغداد کو میں نے اجار دیا جیس دن کافر نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمارا بغداد ہے اب اسلام دوبارہ سر نہیں اٹھا پائے گا تو اللہ نے غوث آدم کے ایک شہزادے کو تاتاری پہلوان کے مقابلے میں بھیجا انہوں نے ایک تمہچہ تاتاری پہلوان کو مارا اس کی کھوپڑی بدن سے الگ ہو کے بہت دور جا کے گری یہ روحانی طاقت دیکھ کر تاتاری پہلوان کلمہ پڑھ کے مومن ہو گئے اب وہ تاتاری کلمہ پڑھنے لگے جو تلوار ایمان اسلام کو مٹا رہی تھی اب وہی تلوار کفر کو مٹانے کے لئے سب کت کرنے لگی اس طرح بغداد آباد ہوا کہ بغداد پہلے سے زیادہ بارونک شہر ہو گیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں بدعملی آتی ہے تو اللہ کافرات ان پر مسلط کرتا ہے ممکن ہے کہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے میں نماز سے پنجگانا چھوڑوں میں مدرسے میں لائی جھگڑا کہوں میں عالم در کے خلاف سکیدت کی پوٹلینے کے بیٹھ جاؤں میں کافروں کی طرح دنیا دنیا کروں ہمارا بچہ نبی محترم کی پیروی چھوڑ کر فلم کے جو کر اور کریکیٹر کی پیروی کرے وہ چوبیس گھنٹے دنیا کی بات کرے ہماری ماں بہن بیٹھیاں کرینا اور کیٹرینہ کو موڈل مان کر وہ ٹک ٹاک پہ ڈانس کریں ہماری بیٹھیاں وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کے چند لمحے کی لستہ فاصل کرنے کے لیے ایمان کا ستودا کریں جس قوم کی بیٹی کا یہ حال ہو جس قوم کے چھوکرے کا یہ حال ہو جس قوم کا بھڑا اس کو ڈاکٹر کے پاس آنے جانے کا خیال ہے خاتنا بالخیر کی دعا کرانے کا خیال نہیں ہے وقت اس کا پاں قبر میں لٹک رہا ہے قبر کی فکر نہیں ہے جس کی عورتیں بگر جاتی ہیں جس کا جوان بگر جاتا ہے جس کا بوہ بگر جاتا ہے مسجدیں فیران ہوتی ہیں تو اللہ کافروں کو مسلط کرتا ہے عجیز دین مسلمان کو سزا مل جاتی ہے اور بچا کچا مسلمان سچی توبہ کر کے پھر اصول پاک کی طرف رجوع کرتا ہے اور جب کافر بولتا ہے میں نے اسلام مقت بھارت بنا دیا تو اسی دن اللہ کے تانون اللہ کا قانون پھر رنگ لاتا ہے یعنی جب ظلم چرم سیما پہ پہنچتا ہے وہاں سے انصاف کا سورج تلو ہوتا ہے اور کافروں مسلمانوں کو سزا دینے کے بعد اب کافروں کا سفنا چور چور کرنے کے لیے اللہ اسے یا تو زلیل اور رسوہ کرتا ہے یا پھر اس کو اسلام لانے کی توفیق دیتا دے کر اسے اسلام کا کٹر بنا دیتا ہے اس قانون کی روشنی میں ایک ہندوستانی گھبرانا مت جب ہمیں بدعملی کی سزا مل جائے گی اس کے بعد جب یہ کافر کہے گا اسلام مقت بھارت ہو گیا اب دوبارہ اسلام کا صورت ہندوستان میں نہیں چھمکے گا تو اللہ تعالیٰ وہی کرے گا یا تو ان کافروں کو زلیل کرے گا یا پھر اسے کلمہ پڑھوا کے اسے اسلام کا کیٹر بنا دے گا اس لئے درنے کی کوئی حاجت نہیں وہ دن آنے والا ہے یا تو امیر شاہ رسوہ ہو کے مرے گا یا موڈی رسوہ ہو کے مرے گا یا پھر ان کا بچہ کلمہ پڑھ گئے وہ مصطفیٰ کا کیٹر بنے گا اسلام کی خدمت کرے گا وہ ہندوستان ہوگا جہاں ہزار سال تک اسلام کا گلشن لہل ہاتا رہا آنے والے بس پچیس سال کے بعد اللہ دوبارہ وہ دن آئے گا جس دن ہندوستان ہی نہیں شرکل سے لے کے گھردہ تک حضور کی حدیث کی روشنی میں بخاری شریف کے حدیث مصطفیٰ فرماتے ہیں روح زمین پر کوئی کچھا پکا گھر نہیں بچے گا اللہ وہاں اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا نبی کی بات سچی آنے والا دن اسلام کا آنے والا ملک ہندوستان اسلام کے سازگار ہے اس شرکل سے لے کے گھردہ تک ساری دنیا سے کفر مٹے گا شرک مٹے گا اور ایک اسلام کی عظمت کا جھنڈا پورا سے لے کے پچھن تک لہرائے گا تاکہ دنیا جان لے ظالموں کو سزا ملی ہے اور صبر کرنے والا کو خدای انعام مل گیا ہے بات ہے تو بہت ساری ہو سکتی ہیں بس یہی میں اپنے کفتگو کا اختتام کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبھوں کو ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے زور سے بولی آمین اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے اللہ ہمیں جہاد کا جذبہ عطا فرمائے اللہ ہمیں بجدلی کاہلی سستی کی کیچڑ سے بچا دے اللہ ہمارے بال بچوں ماں بہن بیٹیوں سب کے احوال کو درست فرما دے اللہ تعالی ہم سبھوں کو سچی توبہ کر کے مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے اس سنکٹ کی گھڑی میں ہم سبھوں کو آخرت کی تیاری کا اللہ شوق عطا فرما دے ایک طرف روحانی طاقت اور دوسری طرف ہمیں ظاہری جہاد کی طاقت عطا فرمائے اللہ تعالی مسلمانوں کا کھویا و وقار عطا فرمائے آمین ایک بار میرے ساتھ مل کے استغفار کیے پڑیے زور سے استغفراللہ زور سے بولو بھائی استغفراللہ ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ زور سے چلنا کے بولو لا الہ الا اللہ نہیں درنا کسی موڈی اور امید سے بولو لا الہ الا اللہ نہیں درنا کسی کفار و مشرقین سے بولو لا الہ الا اللہ کفار و مشرقین کی چھاتی پیچھا کے بولو لا الہ الا اللہ اسلام کی عظمت کی بڑائی کب خطبہ پڑھنے کے لئے بولو ہر وقت لا الہ الا اللہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے بولو لا الہ الا اللہ اپنے سینے کا کھمن دور کرنے کے لئے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی گفتو کو قبول فرمائے اور اس میں جو قلتے ہیں بھی اللہ اسے معاف فرمائے ہمیشہ حق بولنے حق پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے امین وآخر وطعوانا الحمدللہ دیکھئے سننی بریلوی نیٹ ورک کے بانی ہمارے جلال الدین بھائی پوری آوازوں کو پورے پروگرام کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام پوری دنیا میں نشر کیا جائے گا اور ہو سکے تو آپ ان کے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں کیونکہ یہ جو بھی ان کا مشغلہ ہے یہ اپنے نیٹ ورک کے سریعے نبی کینات اور تقاریر اپلوڈ کرتے ہیں جو یہ اپلوڈ کریں گے بہت آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے گا